موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نمرا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جانا انجانا آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گی جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ تعلیم عورت کو امپاور کرنے میں کتنا بھرا کردار ادا کرتی ہے یقینا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فرسٹ ویمن پی ایش ڈی ڈگری ہولڈر کون ہیں بیگم شائستہ جی ہاں بیگم شائستہ اکرم اللہ بنگال کے معروف سورہ وردی خاندان سے تعلق رکھتی تھی ان کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا چھوٹی عمر میں ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اردو اور انگریزی زبان پر بھی عبور حاصل کیا نو برس کی عمر میں مسدس حالی پر ڈالی اور اسی کے ساتھ ساتھ میرات الاروس کے صفوں کے صفے بھی یاد کر ڈالے کم سن عمر میں ہی انہیں پردے کا حکم دے دیا گیا تھا کیونکہ یہ اس وقت کی تحصیب کا حصہ تھا جس پہ شاہستہ اکرم اللہ نے کہا کہ مجھے پردے میں ضرور بٹھائیں لیکن پڑھنے سے ہرگز نہ روکا جائے کلکتہ یونیورسٹی سے بیئے کرنے کے بعد شاہستہ کی شادی اکرم اللہ صاحب سے ہو گئی جو کہ سیویل سروس میں جاب کرتے تھے جب شوہر کا تبادلہ لندن ہوا تو شاہستہ صاحبہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ لندن روانہ ہو گئی یونیورسٹی آف لندن سے اردو میں پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی یہ ڈگری لینے والی وہ پہلی مسلمان خاتون تھی جب شاہستہ اکرم اللہ لندن سے واپس آئیں تو مسلمان اپنی ازادی کے لیے کوشش کر رہے تھے بیگم شاہستہ تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی ان چند خواتین میں سے ایک ہیں جو بے لوز ملک اور قوم کی خدمت کرتی رہیں اور عورتوں کے دلوں میں ازادی کی شمع روشن کی اور تعلیم کی اہمیت کے لیے دیے جلائے تحریک پاکستان کے جلسوں میں وہ انگریز سرکار کے خلاف بے باگ تقریر کرتی رہیں حالانکہ ان کے شوہر بھی سرکاری افسر تھے مراکش میں پاکستان کی صفیر بھی رہیں پاکستان بننے کے بعد بیگم شاہستہ کے حلات زندگی کے بارے میں جاننے سے ان کی عظمت اور ڈٹائی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ ان کی زندگی بہت با مقصد تھی اور پاکستان سے انہیں بے پناہ محبت تھی سیاست، عدب اور سماجی موضوعات پر اردو زبان میں تین اور انگریزی زبان میں پانچ کتابیں تحریر کی وہ اردن کے سابق ولی اہد شہزادہ حسن اور بنگلہ دیش کے سابق وزیر خارجہ رحمان سبحان کی خوش نامن تھی انہیں اردو زبان سے بے حد لگاؤ تھا انہوں نے اپنی آ پیتی پردے سے پارلیمنٹ تک لکھی ٹوٹ ہاؤزن ٹو میں کراچی میں انہوں نے وفات پائی انہوں نے بھرپور زندگی بسر کی لیکن افسوس کہ ہم اس شخصیت کو اس طرح سے یاد نہیں رکھ پائے آہستہ اکرم اللہ کی زندگی آج کل کی جنریشن کے لیے ایک رول موڈل ہے جن کے بارے میں یہ جان کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی عظیم خاتون تھی اور انہوں نے کس طرح ایک مقصد کے تحت اپنی زندگی بسر کی جس کی وجہ سے حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز سے بھی نوازا اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیف لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا موسیقی